نمسکار دوستو کیسے ہو آپ لوگ ہم پھر باپس آگئے آپ کے سامنے ایک نئے ویڈیو کے ساتھ گائز اگر آپ اسی طریقے کی نیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو جرور سبسکرائب کریے ویڈیو کی اور بڑھنے سے پہلے آپ سے ریکویشٹ رہے گی پلیس چینل کو سبسکرائب کریں اور ویل آئیکن کو جرور پریس کریں اور کومنٹ باکس میں اپنے سوچھاؤ جرور شیئر کریں تو چلیو دوستو بینہ کسی دیری کے پہلے ویڈیو کو دیکھتے ہیں پھر کرتے ہیں ویڈیو کے بارے میں بات آہارت میں دوبارہ تیسری بار پانچ آگست دو ہزار انیس کے بعد تیسری بار جو نیو دیلی میں بیسٹ سفراء ہیں سفارتکار ہیں ان کا ایک بیچ مقبوضہ جمعور کشمی لے کر گئے ہیں تاکہ ان دکھائیں کہ جی مقبوضہ جمعور کشمی میں تمام حالات آہیسہ آہیسہ بہتر ہو رہے ہیں اور کوئی ایسا اپریشن نہیں ہے تو یہ چوبیس سفارتکار تھے اور اس میں سے دلچسپ بات یہ ہے کہ چھیں ممالک جو ہیں وہ تھے اسلامی تنظیم او آئی سی کے اس میں جو بینگلہ دیش اور ملیشیا کے سفارتکار بھی تھے اور زیادہ تر یوپن یونین کے سفارتکار تھے کچھ ساؤتھ امریکہ سے بھی تھے بہت زیادہ تر یوپن یونین اور او آئی سی ممالک کے سفارتکار تھے اور وہ سری نگر گئے اور پھر بھارت کا جو بیانیاں تھا وہ یہی تھا کہ دیکھئے جی بڑے جو بیانات بھی آئے ان سفارتکاروں کی جانب سے ایک کا دکہ انہوں نے بڑا اپریشیٹ کیا کہ چیزیں ٹھیک ہو رہی ہیں آہستہ آہستہ اور پھر یوپن یونین نے برسل سے ایک اسٹیٹمنٹ بھی ایشو کی کہ ہم چیزیں آہستہ سے ٹھیک ہو رہی ہیں اور ہم امید کرتے ہیں کہ جو لیجسلیٹیو اسیمبلی کے انتخابات ہوں گے وہ جلد ہو جائیں گے جس کا مطلب یہ ہے کہ یوپن یونین تسلیم کرتا ہے کہ اب جمعو اور کشمیر ایک یونین ٹیریٹری ہے اور لڈاکھ الگ یونین ٹیریٹری ہے سو جو اقدامات پانچ اگز دو ہزار انیس کو لیے گئے تھے تو وہ آہستہ آہستہ ان کو تسلیم دنیا نے کر ہی لیا ہے تو یہ ہمارے لیے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس قسم کے وزرز پہلے بھی ہوتے رہے ہیں تو ان کی کوئی اس طرح وقت نہیں ہے لیکن بھارل بھارل بھارت اس کو جس طرح پیش کرتا ہے وہ ہم سب جانتے ہیں ہمارے وزارات خارجہ نے بھی ایک اسٹیٹمنٹ ایشو کی اور ٹھیک اسٹیٹمنٹ ایشو کی لیکن کوئسٹن یہ ہے کہ آگے کیا ہے یہ تو ہم جانتے ہیں کہ مغبوضہ جمعور کشمیر میں جو یہ کنڈکٹڈ ٹور تھا اس کی کوئی اہمیت اس طرح نہیں اس طرح نہیں ہے کہ ہمیں یہ اندازہ ہو کہ وہاں پہ کشمیر میں سارے حالات بہتر ہیں وہ تو یقینا نہیں ہیں اگر بہتر ہیں تو پھر ینایٹڈ نیشنز کے ہیومن رائٹس کمیشن کمیشنر کا جو ان کی ٹیم کو آنے دیں مغبوضہ جمعور کشمیر کے اور بغیر کسی ریسٹکشنز کے ان کو گھومنے پھرنے دیں اوہ آئی سی کے جو پرمنٹ جو ہیں ہیومن رائٹس کمیشن کے لوگ ان کو آنے دیں تاکہ وہ بھی ویزر کر کے دیکھیں کہ بھئی صورتحال کیا ہے مغبوضہ جمعور کشمیر لیکن وہ ہوتا ہے ہوتا نہیں پھر انٹرنیشنل میڈیا کو آنے دیں پتہ چلے کہ کیا ہیں حالات لیکن بھارت کی اپنی بھارل ایک پالیسی ہے اور وہ اسی پر گامزن ہے دیکھنا یہ ہے کہ ہمارے پاس کیا ہے سٹیٹمنٹس اور پریس ریلیزز ایشو کرنے کے علاوہ لگتا نہیں ہے کہ ہمارے پاس کچھ ہے جو میں پچھلے کہیں اب دو سالوں سے تقریبا کہہ رہا ہوں اور افسوس بھی ہوتا ہے کہ معاملات جس طرح طرف جا رہے ہیں وہ قطن ہمارے مفادات میں نہیں ہیں اب دعائی کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالی جو ہے دوسرے موالک سے ہم نے کیا توقع رکھنی ہے جبکہ وہ آئی سی کے موالک بھی اس میں شامل ہو گئے پہلے تو ہمیں تھوڑا بہت اتجاج کرنا چاہیئے تھا بائی لیٹرلی خاص طرح ملیشیا سے بینگلہ دیش تو چلیں کتنا ہم کر سکتے ہیں لیکن او آئی سی سیکریٹریٹ سے ہمیں کہنا چاہیئے تھا کہ یہ او آئی سی کے جو موالک گئے ہیں یہ تو ٹھیک بات نہیں ہوئی او آئی سی ہو کم از کم اس کا بائیکارٹ کرنا چاہیئے تھا ان موالک کو لیکن ہمارا متخسمت یہی ہے کہ او آئی سی میں کیونکہ ہم نے کبھی دو طرفہ تعلقات پہ فوکس نہیں کیا اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اچھے دو طرفہ تعلقات تو گائیز یہ ویڈیو ہوتا ہے یہاں پر خط میں آپ نے دیکھا کہ عبدالباسد جو بھارت میں کافی لمبے سمجھ تک راز دوت رہا اس نے کیا بکواس کی ہے اس کی بکواس اس کے نجریے سے پوائنٹ آف ویو سے صحیح بھی تھی کیونکہ وہ اسی طریقے کی بکواس کیلئے جانا چاہتا ہے دوستو آپ کو پتا ہوگا کچھ دن پہلے کسمیر میں جب 4G پھر سے ایکٹیویٹ ہوا تھا مطلب ری ایکٹیویٹ ہوا تھا جب آرٹیکل 370 اور آرٹیکل 35A ہٹایا گیا تھا اس کے بعد سے ایسے چھتر جہاں پر بہت زیادہ ملٹینسی تھی وہاں پر انٹرنیٹ سارویس بند کی گئی تھی اور اوبرال کسمیر میں ہی بند کی گئی تھی کچھ دنوں کے لیے پھر دھیرے دھیرے کچھ علاقوں میں چالو کی گئی تھی جمہو سے شروعات ہوئی تھی تو اس کے بعد اب پوری طرح سے سارے کسمیر میں 4G ایکٹیویٹ مطلب ری ایکٹیویٹ ہو چکا ہے چالو ہو چکا ہے 4G نیٹورک اس کے بعد کیا ہوا کی بہت سارے دیسوں کے رازدودوں کو وہاں پر لے جایا گیا اور اس کے بعد جو ری ایکشن آپ دیکھ سکتے ہیں عبدالباسد کا اسی پر ہے مطلب یہ لوگوں کے حساب سے جو رازدود گئے تھے وہ مطلب انڈیا کے مطلب یہ لوگ بولنا چاہ رہے ہیں وہ انڈیا کے بندے تھے جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں مانگلہ دیس کے بھی کچھ لوگ گئے ملیشیا کے بھی کچھ لوگ گئے مطلب OIC اسلامیک کنٹری کے لوگ گئے تو اس کو لے کر بھی اس کا ری ایکشن آیا مطلب یہ چاہتا ہے کہ مسلم مسلم دھرم کے نام پر مسلم دیس کا ساتھ دیس طریقے کی بکواس کبل پاکستان سے ہی آتی ہے آپ کو پتا ہے اگر کوئی مسلم دیس ہے تو وہ پاکستان کو دھرم کے نام پر پیسے دے مطلب عرب دیس ہے یا ٹرکی ہے یا کوئی بھی دیس ہے ان کی یہی امید رہتی ہے کہ پیسے ملیں آپ کو بتا دیں کہ کسمیر میں 4G ری ایکٹیویٹ ہو چکا ہے مطلب 4G نیٹ ورک پھر سے چالو ہو چکا ہے اس کے پہلے جب یہاں پر کسمیر میں جو بہت زیادہ ملٹرینسی برا علاقہ تھا مطلب جس سے ساؤت کسمیر دکچٹ کسمیر بولتے ہیں وہاں پر پاکستانیوں نے بولا تھا کہ یہاں پر کافی کتلیں آم ہوا ہے بہت بڑی بڑی کبریں منائی گئی ہیں یہ وہ جوانے بھر کی جو انہوں نے باتیں کی تھی اس کی تو ہوا نکل چکی ہے آپ کو بھی پتا ہے کہ کسمیر میں 4G ری ایکٹیویٹ ہوتے ہوئے کافی سمیہ ہو چکا ہے اگر ایسا کچھ ہوتا تو دیفنیٹلی جو کسمیری تھے ان کی فائل میں وہ ویڈیو ہوتے وہ ایمیجز ہوتی جو وہاں پر انڈین آرمی نے کیا تھا تو اب تک اپلوڈ ہو جاتا لیکن اب تک ایسا کچھ بھی نہیں ہوا ہے تو اب سمجھ سکتے ہو پاکستان کے جو پروپاگینڈا جو انہوں نے فیلائے تھا اس کی تو ہوا نکل چکی ہے اب یہ لوگ کسی طریقے سے چاہتے ہیں کہ وہاں کے لوگ ہاتھیار اٹھائیں پتھر واجی کریں اور ٹینشن بنی رہیں وہاں پر کیر فیو لگا پھر سے شروع ہو جائے اس طریقے کی یہ پاکستانی چاہتے ہیں جس سے کہ وہاں کے لوگ چین سے نہ رہ پائیں اور انڈین آرمی پر پتھرہ ہو اور اس طریقے کی گھٹنا ہوتی رہیں پاکستانی تو یہی چاہیں گے آپ کو بھی پتہ کیوں چاہیں گے تو اب ایسا کچھ وہاں پہ ہو نہیں رہا ہے ایک دکھا بارداد کو چھوڑ کر تو اب ان کا فرسٹریشن اور بڑھ رہا ہے تو دوستو آپ کیا کر سکتے اب ان کا فرسٹریشن ہی آپ کو دکھا سکتے ہیں تو آپ کو یہ ویڈیو کیسا لگا اگر اچھا لگا تو پلیز شیل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں کومنٹ باکس میں اپنے سجھاؤ جرور شیئر کریں دنماد دوستو ویڈیو دیکھنے کے لیے نوٹیفیکیشن بٹن کو جرور پریس کریں جاتے جاتے بٹن کو جرور پریس کریں